بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اورل ایگریمنٹ زبانی معاہدہ کیا ہے کسی بھی زبانی معاہدہ کو قابل عمل ملانے کے لیے قابل پابندی بنانے کے لیے زبانی معاہدہ کو کانٹریکٹ کے تمام قوائف ہونا لازم ہے کانٹریکٹ کیا ہے ایگریمنٹ انفورسبل بائی لا یعنی ایک فریق کی طرف سے پرپوزل کی پیشکش ہو دوسرے فریق کی طرف سے اکسیپٹنس ہو ایک دوسرے کی طرف سے کانسیٹریشن یعنی بدل ہو تو یہ تمام انگریڈینٹ مل کے ایک کانٹریکٹ کی شکل اختیار کر جاتے ہیں چونکہ ایک اورل ایگریمنٹ ایک زبانی معاہدہ تمام معاہدہ کی شرائط اپنے اندر رکھتا ہے اور دونوں فریقین کی ازاد رضا مندی سے کیا گیا ہوتا ہے فریقین کی نیت واضح ہوتی ہے اس وجہ سے ایک اورل ایگریمنٹ کو وہی حصیت حاصل ہے جو کسی تحریری ایگریمنٹ کو حاصل ہے لیکن اگر انحراف آ جائے ایک اورل ایگریمنٹ میں تو اس پر قانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور آرٹیکل سیونٹین جو کہ وٹنسز کی تعداد کو واضح کر رہا ہے اور آرٹیکل سیونٹین نائن جو کہ موختہ کے گواہان کو ڈیل کرتا ہے ان کے مطابق اس ایگریمنٹ کے گواہان کو ثابت کرنا پڑے گا لیکن چونکہ وہ انحراف ہو گیا ہے اب اس کو آرٹیکل سیونٹین اور آرٹیکل سیونٹین نائن کے ایویس سو نائنٹین ایٹی فور کے تحت اس کو ثابت کرنا پڑے گا کوئی بھی ایگریمنٹ ہوا زبانی ہو یا ریٹن ہو ان کو ثابت کرنے کے لیے یہ بات اہم ہے کہ وہ معاہدہ یونی لیٹرل نہیں ہونا چاہیے بلکہ بائی لیٹرل ہونا چاہیے اور اس میں ایک معاہدہ کی تمام شرائط جو کہ کانٹریکٹ ایکٹ ایٹین سیونٹی ٹو واضح کر رہا ہے وہ اس میں ہونی چاہیے اور اگر ایگریمنٹ کے اندر کوئی انحراف آ گیا ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو آرٹیکل سیونٹین اور آرٹیکل سیونٹی نائن کے اویسو نائنٹین ایٹی فور کا سہارا لینا پڑے گا اور اسی کے مطابق ثابت کرنا پڑے گا زبانی معاہدے کے مطلق یہ سیٹلڈ پرنسپل آف سیوال لہ کے طور پہ اس کو ڈیل کیا جاتا ہے کہ اورل ایگریمنٹ جو کہ پارٹیز کے مابین رضا مندی کے ساتھ جائز اور قانونی مقصد کے لیے اور باہمی کنسیڈریشن کے عوض جو موحدہ جات مارز وجود میں آتے ہیں نہ صرف فریقین کے اوپر قابلے پابندی ہوتے ہیں بلکہ عدالتوں کے ذریعے ان اورل ایگریمنٹس پہ عمل درامت بھی کروایا جا سکتا ہے جہاں پر اورل ایگریمنٹس کی جو شرائط ہیں وہ واضح نہیں ہیں یا قانون کے خلاف ہیں تو ایسا اورل ایگریمنٹ قانونی طور پر درست نہیں ہے اور اس پر عمل درامت نہیں کیا جا سکتا اور اس کو ایگزیکیوٹ بھی عدالتوں کے ذریعے نہیں کروایا جا سکتا کیونکہ ایسا معاہدہ قانون کی مطابق میں ایک ویلڈ کانٹریکٹ نہیں ہے زبانی معاہدہ ایک ویلڈ کانٹریکٹ ہونا چاہیے اور اس میں پرپوزل ایکسیپٹنس دونوں پارٹیز کی ازاد مرضی کے ساتھ اور اور کنسیڈریشن کے بدلے میں وہ مارز وجود میں آنا چاہیے اور اگر ان خراف ہو گیا ہے کانون شہادت انڈر کے تحت اس کو ثابت کرنا پڑے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے ویل آر پیج ہے ون نائن ثری ایٹ میں اور ایک جو کانٹریکٹ ہے زبانی کانٹریکٹ ہے ایم موبل پروپرٹی کے حوالے سے اس کو سیم ایسے ہی ٹریٹ کیا جائے گا جیسے ایک تحریری معہدے کو ٹریٹ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک باقاعدہ لیگل اس کی ویلیو موجود ہے اور ایک جائز اور قانونی معہدہ ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے ٹو تھاؤزن سیون وائر سی ایل سی پیج ہے وان تھری سیون ٹو میں زبانہ ایک معہدہ خواہ زبانی ہو یا تحریری ہو اگر وہ جائز اور قانون کے مطابق کیا گیا ہے اور تمام انگریڈینٹس اس میں موجود ہیں ایک کانٹریکٹ کے تو مدائی کو قانون شہادت آرڈو کے تحت آرٹیکل سیونٹین اور آرٹیکل سیونٹین نائن کے تحت اس کو ثابت کرنا چاہیے اور اس چیز سے کہ یہ چونکہ ریٹن میں نہیں کیا گیا تو ایسا معہدہ معہدہ نہیں ہے ایسی بات بلکل نہیں ہے بلکہ سیم ایز اس کی ویلیو بلکل ویسے ہی ہوگی جس طرح سے ایک ریٹن ایگریمنٹ کی ہوگی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے سی ایل سی پیج ہے سی سی ون تھرٹی فور میں اور پی ایل ڈی بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے پیج ایٹ کے اوپر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا ہے درج کیا گیا ہے اس کے بعد بعض اوقات عدالتوں کا نقطہ نظر یہ بھی رہا ہے اورل ایگریمنٹ کے حوالے سے کہ چونکہ اورل ایگریمنٹ پر دونوں فریقین کا معہدہ تحریر میں نہیں آتا دونوں فریقین کے دسخت اور اگوٹھا شامل نہیں ہے اگر ایک فریقے بھی دسخت نہیں ہے تو موحدہ بمطابق قانون نہیں ہے اور عدالت سے اس معہدے کی تکمیل نہیں کروائے جا سکتی یہ عدالتی فیصلہ جات جو اس حوالے سے کیے گئے ان کو ریبٹ کر دیا گیا اور کہا گیا کہ چونکہ ایک اورل ایگریمنٹ اپنے اندر ایک ویلڈ کانٹریکٹ کی تمام شرائط رکھتا ہے اس وجہ سے اس کو وہی حصیت حاصل ہے جو ایک ریٹن ایگریمنٹ کو حاصل ہے کیونکہ یہ بات سپریم کورٹ آف پاکستان میں می ڈسکس کی گئی اور وہ ریپورٹ کی گئی 2010 سی ایم آر پیج ہے دبل تھری فور اور پی ایل ڈی 2015 سپریم کورٹ آف عدالتی نقطہ نظر یہ ہو کیوری ایگریمنٹ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے یا ازگر دست رہ گئے ہیں کسی معاہدے کے اوپر ایک پارٹی کے بھی تو اس سے لوگوں کے رائٹس ڈسٹروب ہوں گے اور اگر رائٹس ڈسٹروب ہوں گے تو پھر قانون کا جو لیول ہے وہ اس اعتبار سے ایگزیکیوٹیبل نہیں ہے تو سیم ایز ایز جس طرح سے ایک تحریری معاہدے کو جو اہمیت حاصل ہے وہی اہمیت ایک اورل اگریمنٹ کو حاصل ہے سپریم کورٹ تو پاکستان یہ کہتی ہے کہ اگر ایک معاہدہ تحریر پر ہوا ہے اور اس پر فریقین عمل کرتے رہے ہیں اور اس پر ایک فریق کے دست نہیں ہو سکے تو معاہدے کے قانونی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کسی نے اورل ایگریمنٹ کر لیا اور اورل ایگریمنٹ کے اوپر دونوں فریقین رضا مند تھے کنسیڈیشن دے دیا گیا گواہان موجود تھے اور اس کے مطابق کنوں نے اس پہ عمل جاری رکھا تو یہ ایک ویلڈ کانٹیکٹ ہوگا اور قطی صورت اس کانٹیکٹ کو ان ویلڈ یا وویڈیبل قرار نہیں دیا جا سکتا یہ بات سپیسیفکلی حامد ورسیز عبد الرحمن وغیرہ جو کیس ہے 2010 سی ایم آر پیج ہے دبل ثری فور اور فرزاند علی ورسیز خدا بخش کیس ہے جو ریپورٹ کیا گیا ہے پی ایل ڈی 2015 سپریم کوٹ پاکستان پیج ہے وان نیٹی سیون اس میں یہ واضح کیا گیا ہے اب اورل ایگریمنٹ کی لیگل ویلیو کو جو کیس لاز ڈسکس کر رہے ہیں ان میں 2007 ایم 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 وان فائی وان فائی ڈبل ٹو این وان سکس ڈبل ٹو اور 2007 وائی ال آر پیج ہے 27 29 اور 1985 سی ایل سی پیج ہے 342 میں اب چونکہ ایک اورل ایگریمنٹ میں بھی تمام شرائط معاہدہ جو ایک تحریری معاہدے میں ہوتی ہیں وہ موجود ہیں دونوں فریقین نے کنسیڈریشن باقاعدہ دی ہے کنسیڈریشن ہونے کے بعد باقاعدہ اس پہ عمل درامت کیا گیا یا عمل درامت کے مطابق اس پہ وعدہ کیا گیا ہے تو اس کو وہی حصیت حاصل ہے جو ایک ریٹن ایگریمنٹ کو حاصل ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2005 آئی الار پیج ہے 2024 میں اب ایک زبانی معاہدے کو قانونی اعتبار سے چونکہ ایک زبانی معاہدہ بھی تمام شرائط معاہدہ جو کے کانٹریکٹ ایک اٹھارہ سو بہتر کے کانٹریکٹ کی ڈیفینیشن میں آتا ہے وہ اپنے اندر رکھتا ہے تو زبانی معاہدے کو وہی حصیت حاصل ہے جو ایک تحریری معاہدے کو حاصل ہے بشرتے کے زبانی معاہدہ تحریری معاہدے کی یا ایک ویلڈ کانٹریکٹ کی تمام شرائط کو پورا کر رہا ہو اور اگر اس میں ریبٹل آ گیا ہے انحراف آ گیا ہے دین اس کو ثابت بذریہ گواہان کرنا پڑے گا اور وہ گواہان کی جو کرائٹیریا ہے وہ آرٹیکل سیونٹین اور آرٹیکل سیونٹین نائن قانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور کا کرائٹیریا ہے اسی کے مطابق اس کو ثابت کرنا پڑے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2016 سی ایل سی پیج ہے 258 میں اور سیم ایس ایک ایموبل پروپرٹی کو جب اورل ایگریمنٹ کے ذریعے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے اس کی لیکل ویلیو سیم ایس اس طرح ہوگی جس طرح سے ایک تحریری معہدے کے بعد وہ ٹرانسفر کی گئی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2004 سی ایل سی پیج ہے 902 میں ایک زبانی معہدہ کے جو گواہان ہیں وہ تمام اہلیت اور تمام ان کی کپیبلٹیز تمام کپیسٹی جو ہے اور ان کی تعداد قانون شہادت آرڈر آرٹیکل سیونٹین کے مطابق اور چونکہ یہ ایک فسکل ایگریمنٹ ہے ایک مالی معہدہ ہے اس کو جو مفیٹرسز وہاں موجود ہیں جن کے سامنے وہ اکسیپٹنس اس پرپوزل کی ہو رہی ہے ایک فریق کی طرف سے پرپوزل دیا گیا دوسرے فریق نے اس کو اکسیپٹ کیا ہے اور کنسیڈریشن تیہ ہوئی ہے اور وہ کنسیڈریشن پیک کی جا رہی ہے تو وہ جو گواہان ہیں ان کی موجودگی لازمی ہے اور ان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے اور اسی کے مطابق ان حراف اگر آ گیا ہے تو اسی کے مطابق ان کو باقاعدہ گواہی دینی پڑے گی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے ٹو تھاؤزن بایا لار پیج ہے ٹو ایٹ زیرو میں اس کے بعد ٹرانسفر آف پروپرٹی ایکٹ انیس سو آٹھ روریل ایڈیا میں ٹرانسفر آف لینڈ ٹرانسفر آف لینڈ ویا اورل سیل جو ہے وہ ایک پرمیزیبل سیل کا موڈ ہے اور یہ ہمارے ہاں پریولینٹ بھی ہے جاری ہے چل رہا ہے اور اس کو سیم ایز ایٹ سمجھا جائے گا جس طرح سے یہ بے زبانی کی گئی ہے اسی طرح سے اس کے تمام جو شرائط ہیں وہ چونکہ پورے ہو رہے ہیں ایک معاہدہ کے تو وہ اس کو وہی سٹیٹس وہی لیگل ویلیو حاصل ہے جو کہ ایک تحریری معاہدے کو حاصل ہونی چاہیے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2004 وائی اللہ پیج ہے 1464 میں اس کے بعد شہری پروپرٹی یا کوئی بھی پروپرٹی کنٹونمنٹ کی ہو یا کسی بھی کوئی بھی ایریا ہو ہر جگہ پہ اگر ایموبل پروپرٹی کی بابت کوئی سیل ایگریمنٹ کیا جاتا ہے اور وہ زبانی ہوتا ہے اس میں پروپوزل اس میں ایکسیپٹنس اور اس میں کنسیڈریشن گواہان کی مجودگی میں آ گئی ہے تو جناب اس میں ان کی جو اورل ایگریمنٹ ہے وہ ایگزیکیوٹیبل ہوگا اور وہ ایگزیکیوشن اس ایگریمنٹ کی اسی طرح ہی کی جانی چاہیے جس طرح سے ایک ریٹن ایگریمنٹ کی ہوتی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہے 2856 میں تو یہ چند باتیں تھی میرے دوستو ایک اورل ایگریمنٹ کے لیگل ویلیو کے اوپر جو میں چاہ رہا تھا کہ ہم اپنے دوستوں سے شیئر کروں آپ کا شکریہ تینکیو اللہ پیس